ہلو اسلام علیکم تو چلی آج میں لے کر آئے ہوں سمر اسپیشل بہت ہی زیادہ مزیدار ترائی کی سبزی آپ اس طریقے سے ترائی کی سبزی بنائیں گے نا تو اگر آپ کے گھر میں بچے بڑے جو بھی نہیں کھاتے ہوں گے آپ خود بھی نہیں کھاتے ہوں گے نا آپ کو یہ سبزی بہت پسند آئے گی یہ اتنی مزدار بنتی ہے تو اگر ریسی بھی پسند آئے گی تو پلیس فیملی فرنس میں بھی اس کو ضرور سے شیئر کر دیجئے گا جزاک اللہ خیر تو چلی اب ہم بنا لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے میں نے کیا کیا نا ترائی کو اچھی طریقے سے دھول لیا تھا اس کے بعد ہی چھیلا ہے اور اس کے بعد ہی میں کٹ کر رہے ہوں بعض لوگ کیا کرتے ہیں چھیلنے کے بعد اس کو دھولتے ہیں ویسے نہیں کرنا چاہیے بہت زیادہ پانی پانی ہو جاتا ہے اور کٹنے کے بعد تو اس کو بلکل بھی نہیں دھولنا چاہیے اور ترائی کو میں نے تھوڑا باریک باریک ہی کٹ کر رہی ہوں تاکہ جو ہے نا گلنے میں ہمیں مشکل نہ ہوں تو یہ دیکھئے ترائی ہماری ساری ریڈی ہے چلی اب ہم بناتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے کٹھائی لیا اور اس میں میں ڈال لی ہوں تین سے چار ٹیبلی سپون جو ہے آئل آپ یہاں پہ مسترڈ آئل کبھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر ریفائن آئل جو آپ کو مطلب جو آپ یوز کرتے ہیں نا وہ آپ ڈال سکتے ہیں اور ایک یہاں میں نے پیاس کو باریک باریک کٹ کر لیا تھا وہ میں نے ڈال دی ہے بعض لوگ نا ترائی کی سبزی میں پیاس زیادہ ڈالتے ہیں نہیں ڈالنا چاہیے کیونکہ جو ہے پیاس میٹھی ہوتی ہے ترائی بھی میٹھی ہوتی ہے پھر بہت زیادہ یہ میٹھا میٹھا ہو جاتا ہے تو دیکھئے میں نے ایک ہی پیاس ڈال لیا اور اس کو پیاس کو ہلکا سا میں نے گلابی کر لیا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ دو ہری مرچ کو ایسا تھوڑا موٹا موٹا کٹ کر کے ہی ڈال دیا ہے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو باریک بھی کٹ کر سکتے ہیں لیکن اس طریقے سے ڈالنے سے کیا ہے نا اگر اس پائیسی بات میں لگے تو پھر ہری مرچ انسان نکال سکتا ہے اس کے بعد جو ہم نے ترائی کٹ کر کے رکھی تھی نا اس کو بھی ہم ڈال لیں گے اس کے اندر اور جو ہے ہائی فلیم پہ ہی نا اس کو ایک سے دو منٹ تک پٹا پٹ سے اس طریقے سے چلائیں گے تاکہ پیاس ہماری نیچے جو ہے جلے نہیں اور جب پیاس جو ہے ترائی میں مکس ہو جائے گی نا تو پھر اس کے بعد جو ہے ہم دو منٹ تک میڈیم فلیم پہ اس کو اولٹ پلٹ کرتے ہوئے اچھی طریقے سے چلا لیں گے تاکہ پورا مطلب پیاس اوپر آ جائے اور پیاس کے ساتھ ترائی تھوڑی سی پک جائے اس کے بعد ہم ڈھککن لگا دیتے ہیں اور پانس سے چھے منٹ کے لیے اس کو میڈیم فلیم پہ ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں تو یہ دیکھئے پانس سے چھے منٹ ہو گئے ہیں ہم میں کھول کے آپ کو دکھاتے ہوں دیکھ رہے ہیں آپ پانی میں نے اس کے اندر بلکل بھی نہیں ڈالا ہے یہ صرف ترائی کا پانی ہی نکلا ہے تو جیسے کیا ہوتا ہے نا کہ جو لوگ چھلنے کے بعد جو ہے ترائی کو دھولتے ہیں نا تو اگر اس سٹیج میں آکے پوری کڑائی صرف پانی پانی ہو جائے گی اور ترائی کا اصلی ٹیسٹ بھی نکل جاتا ہے تو چلیے اب ہم کچھ سوکے مسائلے ڈالتے ہیں تو یہاں میں ڈال رہی ہوں آدھا چمچ جو ہے لال میرچ پوڈر یا تیکی والی لال میرچ ہے آدھا چمچ ہی حلدی ڈال رہی ہوں میں اور آدھا چمچ ہی اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں دھنیا پوڈر اور ٹیسٹ کے کورڈنگ ہم ڈالیں گے اس کے اندر نمک تو دیکھئے لال میرچ ہے نا میں نے آدھا ہی چمچ ڈالا ہے کیونکہ میں نے پہلے ہری میرچ بھی میں ڈال چکی ہوں اگر دونوں چیز ہی ہم زیادہ زیادہ قوانٹیٹی میں ڈالیں گے کیونکہ یہ ترائی جو ہوتی ہے نا یہ بہت زیادہ شرنگ ہو جاتی ہے پکنے کے بعد جس سے پالا کی بھاجیوں اگر ہوتی ہے نا ویسے یہ بھی بہت تھوڑی سی بن جاتی ہے تو اگر ہم میرچ اگر زیادہ یا نمک بھی حساب سے ہی ڈالنا چاہیے اگر ہم زیادہ ڈالیں گے تو کیا ہے بہت زیادہ سپائسی ہو جائے گی تو ڈک کے میں نے اس کو دو سے تیر منٹ تک اور پکا لیا ہے اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ دیکھیں ہماری ترائی بہت اچھی طریقے سے گل گئی ہے کچھ ہم نے پہلے ہی گلالیا تھا کچھ مسالے ڈالنے کے بعد گلالیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں ایک ٹماٹر باری کٹ کر کے تھوڑا سا ریڈ ٹماٹر لینا چاہیے بس ٹماٹر کے ساتھ بھی نا ہم ہم ترائی کو ایک سے دو منٹ تک اور پکائیں گے اور واپس سے ہم کیا کریں گے اس کا ڈھککن لگا دیں گے کیونکہ ابھی ہمیں ٹماٹر کو بھی نا تھوڑا سا سوفٹ کرنا ہے تاکہ ٹماٹر جو ہے ترائی کے اندر اچھی طریقے سے پورا اچھے سے سوفٹ ہو جائے تو یہ دیکھئے دو منٹ ہو گئے ہمیں کھول کے آپ کو دکھاتی ہوں ٹماٹر بھی اچھی طریقے سے سوفٹ ہو گئے ہیں تو بعض جگہ اس کو نینوہ بھی بولتے ہیں بعض جگہ اس کو توری بھی بولتے ہیں ترائی بھی بولتے ہیں اور بھی کچھ نام ہوں گے مجھے تو یہ ای ٹین نام بتائیں اگر آپ کو کچھ اور بھی پتا ہے تو بتائیے گا تو یہ دیکھئے اب ہائی فلیم کر کے ہم اس کو اچھی طریقے سے پھونیں گے بعض لوگ کیا کرتے ہیں اس سٹیج پہ گہس کے فلیم کو بند کر دیتے ہیں بلکل نہیں کرنا ہے تو رائی کو ہمیں بہت اچھے سے پھوننا ہے اور جب تک پھوننا ہے جب تک اس کا سارا آئیل جتنا بھی ہم نے ڈالا ہے سارا اچھے سے سائیڈ میں نہ آ جائے تو یہ دیکھئے ہائی فلیم کر کے ہی اب میں اس کا پورا پانی سکھا کر اس کو اچھی طریقے سے بھون لیا ہے پورا آئیل ہمارا سیپرٹ ہو گیا ہے تو اب ہم یہاں پہ ڈال دیں گے کوت میر کوت میر آپ جتنی چاہیں ڈال سکتے ہیں تو بس اس کو مکس کل دیں گے ہماری سبزی بلکل بن کے تیار ہے تو سمر میں اس کو آپ ضرور سے بنائیے گا بہت ہی زیادہ مزیگی لگتی ہے مطلب دال چاول ہو سمپل کھانا دیکھئے گرمیوں میں تو بہت زیادہ کچھ سپائسی یا پھر نون ویچوگرہ نہیں کھائی جاتا ہے تو آپ اس کو ضرور سے ٹرائی کریے گا آپ اس کو دال چاول پھلکا اور اس کے ساتھ کھائی سیلڈ وگرہ بنا لیجئے بہت ہی زیادہ یمی لگتی ہے تو آپ کو میری ریسیپی کیسی لگتی ہے مجھے ضرور سے بتائیے گا میں بہت کوشش کرتے ہوں بہت آسان آسان سی ریسیپی لے کر رہا ہوں تو چلیے ابھی کے لئے جاتے دیجئے اپنا خیال رکھئے مجھے دعا میاد رکھئے گا اللہ حافظ